اسلام علیکم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک یونائٹڈ نیشنز ہے یونائٹڈ نیشنز 24 اکٹوبر 1945 کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سین فرانسسکو میں بنائی گئی تھی The United Nations یعنی اقوام متحدہ League of Nations ہی کی طرح ایک بین الحکومتی تنظیم تھی لیکن The United Nations کو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ جو غلطیاں League of Nations کی دفعہ کی گئی تھی انہیں دہر آیا نہ جائے یہ آرگنائزیشن بناتے ہوئے سب سے پہلے دنیا کی سب سے پاورفل کنٹریز جو سیکنڈ ورڈ وارڈ جیتی تھی اور نیوکلئر پاور بھی تھی ان کی سپورٹ لی گئی اور اس آرگنائزیشن کی سب سے بڑی طاقت اس کی یونیورسل میمبرشپ ہے اس آرگنائزیشن کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا تاکہ پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پر پیس اور سیکیورٹی کی فضاء برقرار رکھی جا سکے ممالک کے درمیان فرنڈلی ریلیشنز بنائے جا سکے اور جنگوں کو ہونے سے روکا جا سکے یونیٹیڈ نیشنز کے ون نائنٹی تری کنٹریز میمبر ہیں سوائے چھے کنٹریز کے علاوہ باقی ساری کنٹریز ہی اس کی میمبر ہیں چھے کنٹریز میں سے چار تو چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز ہیں پیسیفک میں ان کی پاپلیشن اتنی کم ہے کہ وہ میمبر ہو نہ ہو فرق ہی نہیں پڑتا اور پاکی دو کنٹریز پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے یون کا میمبر نہیں ہے ان میں سے ایک ٹائیوان ہے جس سے یونیٹیڈ نیشنز چائنا کا حصہ مانتی ہے اور دوسرا ویٹیکن سٹی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے افیرز میں انڈلسٹ نہیں کرنا چاہتی جس کی وجہ سے وہ یونیٹیڈ نیشنز کا میمبر نہیں ہے سوزر لینڈ بھی یونیٹیڈ نیشنز کو جوائن نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن جب اس پہ بہت انٹرنیشنل پریشر ڈالا گیا تو دو ہزار دو میں سوزر لینڈ نے یونیٹیڈ نیشنز کو جوائن کر لیا اب ہم یون کے سٹرکچر کی طرف آتے ہیں اس کے سٹرکچر میں پانچ مین باڈیز ہیں جو اس کو چلاتی ہیں سب سے پہلے نمبر دو پہ سیکیورٹی کانسل پھر دا سیکٹیری ایٹ پھر دا اکنومک اور سوشل کانسل اور سب سے آخر میں دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اب ہم ان کو ایک ایک کر کے تفصیل سے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم جنرل اسیمبلی کے فنکشنز کو دیکھیں گے جنرل اسیمبلی یون کی مین باڈی ہے اس کے ون نائنٹی تری میمبرز ہیں ہر ملک کا اپنا ایک ووٹ ہوتا ہے چاہے وہ بڑا سے بڑا ملک ہو یا پھر چھوٹے سے چھوٹا ملک ہو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر ممالک اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور آئیڈیاس دیتے ہیں جنرل اسیمبلی کی سالانہ میٹنگز ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی ہنگامی طور پر بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے ہر میٹنگ کے لیے نئے پریزیڈنٹ کو چنا جاتا ہے جنرل اسیمبلی میں سارے ممالک اپنے مسائل بیان کرتے ہیں پھر ان پر تفسرے ہوتے ہیں اور پھر ووٹنگ کے ذریعے کچھ پرابلمز کو سیلیکٹ کر کے سیکیورٹی کانسل کی طرف بھیجا جاتا ہے اب ہم سیکیورٹی کانسل کو ڈسکس کریں گے سیکیورٹی کانسل یو این کی سب سے پاورفل باڈی ہے یہ بلکل ایک کیبینٹ کی طرح کام کرتی ہے جس کے پندرہ میمبرز ہیں پانچ پرمنٹ میمبرز ہیں جو کہ یو ایسے رشیا انگلین فرانس اور چائنہ ہیں اور دس نون پرمنٹ میمبرز ہیں یہ باڈی پورے یو این کو چلا رہی ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کا کام دنیا میں امن کا فروغ دینا ہے اور ان ایشیوز پر ایکشن لینا ہے جو کہ جنرل اسیمبلی سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں سارے ڈیسیزنز تو جنرل اسیمبلی اور سیکیورٹی کانسل میں لیے جاتے ہیں لیکن ان کی پلاننگ سیکیورٹی ایٹ میں ہوتی ہے سیکیورٹی ایٹ کا ہیڈ بھی ہوتا ہے جسے سیکیورٹی جنرل کہتے ہیں اور آج کل موجودہ سیکیورٹی جنرل انٹونیو گیٹریاس ہے جس کا تعلق پرتگال سے ہے یہ مختلف ممالک میں پیس کیپنگ فورسز بھی بھیجتی ہے جہاں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے یون کی چوتھی مین بوڈی تا اکنومک اینڈ سوشل کانسل ہے یعنی اقتصادی اور سماجی کانسل جس کے اندر بہت سی ایجنسیز کام کر رہی ہیں جیسے کہ یونیسیف یونیٹی نیشنز چیلرنس ورن یونیسکو یونیٹی نیشنز ایڈوکیشنل سائنٹیفک ان کے علاوہ ای 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 بھی کام کر رہی ہیں اور انہر جیسی ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں دی اکنومک اینڈ سوشل کانسل کبھی کبھی ملکوں کی گورمنٹ کے ساتھ مل کر اور کبھی کبھی انجیوز کے ساتھ مل کر ممالک کے پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے اب ہم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی طرف چلتے ہیں یہ ادارہ لیگ آف نیشنز سے لیا گیا تھا یہ ادارہ ہیگ یعنی نیدر لینڈز میں ہے اس میں پندرہ ججز ہوتے ہیں جو الیک کرتا ہے سیکیورٹی کانسل اور جرنل اسیمبلی اس کا مین کام ممالک کے درمیان ڈسپیوٹس کو ختم کرنا ہے اب میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ اب آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ